اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سکیچی میڈیسن کی کہ اس میں کون کون سے لیکچرز جو ہیں سکیچی میڈیسن جو کہ فائنل یہ رہے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ان کو سکپ نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ ایسے لیکچر ہیں وہاں سے پیٹ ایک ایسی کیو تو آنا ہی آنا ہوتا ہے جہاں آپ اس کو سکپ کرتے ہیں وہ آپ کا ایسی کیو آپ کا کونسپٹ غلط ہو جائے گا اگر آپ سکیچی میڈیسن سے ہی تیاری کر رہے ہیں تو we have divided it into two portions ایک ہے کہ primary topics ہیں آپ ان کو ہرگی skip نہیں کر سکتے ایک ہے secondary topics mcqs آ جاتا ہے کبھی کبار یعنی کہ اگر کسی نے کم از کم سننی ہو تو وہ یہ سن لے let's go دیکھتے ہیں final year میں ہم گئے اور یہ آپ سب کے پاس بھی امید ہے اب آگیا ہوگا lectures وغیرہ اور lectures میں ہم جا کے سب سے پہلے sketchy internal medicine کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آج کل کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں بات کرتا ہوں یہ دیکھیں cardiology chest pain یہ differential کا ہے dds کا کہ آپ chest pain کو کیسے separate کرتے ہیں اگر آپ mcqs میں آ سکتا ہے کہ isophagitis کا pain کیسے ہوتا ہے aortic dissection کا pain کیسے ہوتا ہے my pain کیسے ہوتا ہے تو ان کے dds ہیں differentiate کرنے کے لیے آپ کے concept کے لیے ضروری ہیں یہ second priority ہے کیونکہ یہاں سے mcqs آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے ischemic chest pain یہ آپ کا primary topic ہے یہ lectures آپ نے سننا ہے ischemic chest pain یہ آپ نے سننا ہے یہ دونوں mi کے topic ہے ٹھیک ہے 1.2 1.3 اس کے بعد 1.4 mi کی complications آتی ہی آتی ہیں کبھی نام لکھنے کو آ جاتا ہے cq ہے یہ پورا اور concept کے لیے بھی ضروری ہے اور post acs management آپ کو acute coronary syndrome اس میں enstemi اس کے اندر st elevation mi non st elevation mi اور unstable ingina یہ تینوں acs کے اندر آتے ہیں تو acs کی category 1.5 یہ بھی important ہے یہ اب acs کی management اس میں دیکھیں آپ جو ہے اس کو اگر second degree پہ رکھنا چاہے تو یعنی کہ second priority پہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں 1.5 کو سن لے تو بہتر ہے تو ابھی تک جو میں نے primary بتائے وہ ہے 1.2 یعنی کہ ischemic heart disease کے دو lecture اور mi کی complications اس کے بعد ہے chs chronic heart failure بہت important ہے chronic heart failure کا concept بہت important ہے chronic heart failure کی management بہت important ہے ٹھیک ہے یہ دونوں lectures primary ہیں first priority ہیں اس کے بعد cardiology acute decompensated heart failure یہ کیسے آتا ہے ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس آج کل cardiology کے اندر ایسے ایسے سانس لے رہا ہے جب آپ اس کے بیزر پیچھے سنتے ہیں نا چسٹ پہ step لگا کے کیا ہوتا ہے shortness of breath ہوتی ہے کس کی وجہ سے basal fine and inspiratory creps ہوتے ہیں یہ ہے acute pulmonary edema ٹھیک ہے اس کے ساتھ آتا ہے تو acute decompensation کیسے ہوتی ہے carel b lines chest x ray پہ نظر آتی ہیں تو بہت اس کو کہتے ہیں cardiac esthema یہ cardiac esthema cardiac کی وجہ سے بندے کا سانس اکھڑ جائے اس کو cardiac esthema کہتے ہیں acute pulmonary edema ہی ہے cardiac issue کی وجہ سے acute pulmonary edema cardiac کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے pulmonary ck ڈی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ emergency میں جاتے تو آپ دیکھتے ایک patient آیا blood pressure چیک کی ہے 180 بٹا 120 پیسے پھر چلس سنی تب بھی اس کے basil fine craps تھے and inspiratory اس کو بھی pulmonary edema ہے تو pulmonary edema کی causes ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو major causes ہیں جو بہت زیادہ آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا priority topic ہو گیا اس کے بعد cardio myopathies بھی first primary آپ کا topic ہے اس کو آپ نے نہیں سننا pericarditis بھی primary topic ہے آپ نے اس کو اس کی pericardial effean بھی primary topic ہے myocarditis میں پیڈز میں medicine میں بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے ایک بندہ آیا ہے viral infection تھا چار دنوں کے اندر death ہو گئی اس کو myocarditis بہت important ہے یہ بھی آپ کا primary topic ہے aortic stenosis aortic regurgitation mitral regurgitation یہ آپ کے اور mitral stenosis اور tricuspid regurgitation ٹھیک ہے یہ آپ کے سارے کی سارے primary topic ہے ٹھیک ہے آپ نے اس ویڈیوز کو جو میری cardio پہ ویڈیو ہے اس کا link آپ دیکھ لیجیے گا اسی کی پتاو کہ جو چیزیں آپ کی skip پوری ہیں sketchy pad سے وہ بھی آپ نے کرنی ہے ان کو skip مت کر دیے گا اس کے لیے بھی خیر پھر میں separate ویڈیو بنا لیتا ہوں کہ sketchy pad سے کو سے first primary topic ہے جو آپ کو لازمی کرنے ہیں اس کے لیے تاکہ آپ کا پورے کا پورا تو اب میں cardio کو جو ہے endocarditis بہت افہم سی کیو آتا ہے پیڈز میں میڈیسن میں اور ویسے بھی concept کے لیے ڈی ویٹی یہ second ہے priority topic ہے ٹھیک ہے یہ surgery کا ہے اگر آپ اس کو یہاں سن لیتے ہیں آپ کا surgery کا ڈی ویٹی میں بہت دفعات ہے میں نے سنا تھا تو آپ اب سوچ لیں اس سے ایسے کیوں surgery میں آتا ہے تو آپ اس کو اپنی primary میں رکھیں سنتے جائیں surgery میں فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے aeotic dissection یہاں پر آپ اس کو second priority کر دیں ٹھیک ہے اس کا pain کیسے ہوتا ہے میں آپ کو hint دیتا جاتا ہوں ایک بندہ آیا ہے بہت زیادہ unstable ہے blood pressure maintain نہیں کر رہا اور اس کو pain ہوتا ہے chest pain اور یہ crushing chest pain ہے انٹر scapula میں جاتا ہے سامنے سے پیچھے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا pain ہے اس طرح کا تو آپ بتائیں اس کو کیا ہے patient ہر پندرہ second کے اندر ورس ہوتا جا رہا ہے یہ ہے aeotic dissection اس کو پہلے اس کو بتایا ہوگا اس کو diabetes بھی ہے اس کو hypertension بھی ہے most common causes کی hypertension ہے پھر آپ کو بتاتا ہے اس کا blood pressure بڑا رہتا ہے لیکن آپ کیونکہ bleed ہو رہا ہے aeotic dissection تو آپ کم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ جب presentation پہ تھا تب زیادہ تھا اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا aeotic dissection آپ اس کو دیکھ لیں آ سکتا ہے ایسے conceptual mcqs میں مسکلی آ سکتا ہے concept میں نے تھوڑا بہت آپ کو یہاں پہ بھی بتا دی ہے تو اب آپ دیکھ لیں اگر آپ secondary رکھنا چاہے تو یعنی کہ second priorities کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں peripheral artery disease surgery کا ہے آپ surgery میں آپ کو یہ آنا میرا وائیوہ peripheral artery disease پہ ہوا ہے میرا long case peripheral artery پہ disease تھا انکو بریکیل انڈیکس ہوتا ہے نا وہ پوچھتے ہیں جس میں ہم جو ہے اوپر کا بی پی اپر لیم کا بی پی lower limbs کے بی پی سے compare کر کے بتاتے ہیں کتنی اتھیروں سکلیروسیز ہے تو یہ پورے کا پورا میرا long case تھا ایک patient تھا intermittent claudication یہ پیرگمین تو سنیں ہیں اور peripheral artery disease یہ سارا وہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے میں نے آپ کو sketchy کہا کہ کچھ topic بہت زیادہ important ہے surgery میں آنے آنے جیسے ڈی وی ٹی آتا ہے surgery میں question آتے ہیں clinical concept بتائے گے test نہیں بتائے گے کس طرح اس کو diagnose کرتے ہیں وہ آپ surgery میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد peripheral artery disease یہ بھی surgery کا اس کی treatment وغیرہ بھی بتائی ہوئی اچھی کر کے تو اگر سننا چاہیں اچھے بچے ویسے سارے ہی سنیں لیکن میں اس کو جو ہے آپ کا primary میں نہیں ڈا رہا کیونکہ یہ surgery related ہے medicine میں آپ کو hypertension یہ آپ کا surgery یہ آپ کا medicine کا important topic ہے basic drug آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ میں نے سنے تھے آپ دیکھ لیں اس کو یہ MCQs related ہے اس کی جو hypertension کی management ہے یہ آپ لازمی سن لیں کیونکہ بعض اوقات drugs کے صرف نام نہیں پتا ہوں آپ کے viva کے لیے تو hypertensive emergency اور hypertensive management بہت زیادہ ہم بچپن میں پڑھتے ہیں دیکھیں کہ hypertensive emergency کے اندر کیا فرق ہے اور hypertensive urgency کے اندر کیا فرق ہے emergency کی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا BP 180 سے اوپر ہو systolic ٹھیک ہے ساتھ میں اس کو کوئی نہ کوئی organ damage ہو یعنی کہ اس کو کہتے ہیں end organ damage وہ کس طرح ایک patient ہے 180 سے 180 سے systolic BP اوپر ہے یعنی کہ 200 ہے یعنی 220 سے اوپر ہے اتنا ہے تو اس کو کیا ہوئے ساتھ میں hemorrhage ہوگے یہ ہے hypertensive emergency آپ نے اس کو treat کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے لیے ہر چیز کرنی ہے ایک بندہ آیا ہے 180 سے اوپر تھا aiotic dissection ہے یہ hypertensive emergencies ہے urgency کیا ہے BP تو 180 ہے systolic BP تو 180 ہے لیکن damage کچھ نہیں ہوا نہ اس کو hemorrhage ہوئے نہ aiotic dissection ہوئے نہ retinal hemorrhage ہوئے کچھ نہیں ہوا آپ اس کو آہستہ آہستہ کر کے کم لے گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ hypertensive emergency shock آپ کا surgery میں بہت زیادہ important ہے تو اس کو کر لیجئے گا ٹھیک ہے ہاں اب میں آپ کو بتاتا چلوں final آپ کو بتا رہا ہوں cardio کا cardio کے لیے first priority کیا ہے اس کیمک heart disease کے دونوں لیکچر 1.2 1.3 MI کی complication اور اس کے بعد chronic heart failure chronic heart failure کی management acute decomposition cardio myopathies pericarditis pericardialifian myocarditis aiotic stenosis mitral regurgitation bhi mitral regurgitation MR اور mitral stenosis اور tricuspid regurgitation یہ آپ کے سارے ہوگے primary endocarditis DVT کر لیں فائدہ ہو جائے گا surgery میں اس کے بعد آپ کر لیں peripheral artery disease بھی اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا hypertension میں آپ hypertensive کی management آنی چاہیے یہ کر لیں اور shock اپنا کر دے دیں کیونکہ surgery میں بہت زیادہ اہم ہے shock نا تو کر لیں تینوں بھی تاکہ آپ کا concept ECG ECG ساری skip کر دیں کیونکہ ECG کے پورے lectures نہیں ہیں یہاں پہ basic ECG کی بہت کمال دیئے ہیں انہوں نے ایسے نہیں یاد ہو جاتا ہے بٹ کیا ہے یہاں پہ جو ہے نا پورے lectures نہیں دیئے ہوئے تو میں آپ کو ECG کی الگ بتا دیتا ہوں کہاں سے کرنی ہے اتنا زیادہ ہم نے time waste نہیں کرنا صرف ایم آئی پہ focus کرنا ہے اور heart blocks پہ اور atrial fibrillation atrial vt کیسے ہوتا ہے اور vfib کیسے ہوتا ہے یہ چار پانچے topic ہے ہمارے اسی سے mostly question آتا ہے اسی کی auspی آتی ہے اسی پہ question ہوتا ہے اس کو manage کیسے کرنا ہوتا ہے تو باقی detail آپ پھر بعد میں پڑھئے گا ابھی time بھی short ہے تو ECG کے سارے lectures آپ skip کر دیں ٹھیک ہے endocrinology پہ اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں first prior diabetes excellent آپ ایسی diabetes پڑھی نہیں سکتے جتنا پیارہ سمجھاتا ہے اور جتنا پیارہ یاد کرواتا ہے ٹھیک ہے diabetes نہیں چھوڑیں گے یہ diabetes کے یہاں پہ total چار lecture ہیں ٹھیک ہے اور کمال کا انہوں نے سمجھایا ہے endocrinology میں diabetes سے question آنا ہی آنا ہے اور آپ کے یہاں پہ چاروں آپ نے سنے ایک آپ کا ایسے کیوں پورا نکل جائے گا endocrinology سے آپ کے دو ایسے کیوں hypothyroidism hyperthyroidism کمال آپ نے سننا ہی سننا ہے چھوڑ ہی نہیں سکتے کیسے kushing syndrome adrenal insufficiency adrenal crisis کیا ہوتا ہے یہ endocrinology سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے چھوڑنے کا ایک بھی lecture یہاں سے آپ آپ یہ سوچیں کہ endocrinology میں اگر آپ یہ کتنے lecture بنتے ہیں آٹھ lecture بنتے ہیں ان آٹھ lecture میں امید ہے مجھے انشاءاللہ دونوں کے دونوں ایسے کیوں آپ کے آ جائیں گے پیڈز میں بھی ایک آ جائے گا for example kushing syndrome آیا ہوا تھا پیڈز کے اندر میں میں نے sketchy medicine کی سنی ہوئی تھی اور مجھے ہو گیا وہ ٹھیک ہے اسی طرح adrenal crisis آتا ہے hyperthyroidism میں crisis آتا ہے تو یہ سارا بہت پیارا بہت پیارا remember کراتا ہے بہت پیاری treatment basic بتا دیتا ہے آپ کا نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مت چھوڑیے گا endocrinology ہرگیس نہیں چھوڑنی ہے آپ نے سوچنے کا ٹھیک ہے fluid skip کر دیں hyponatremia hypernatremia یہ میں آپ کو کرا دوں گا دیکھیں GI کا اگر میں بات کروں نا تو GI میں آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ نے مجھے لگتا ہے یہ چیزیں آپ نے گرڈ وغیرہ basic چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوتی ہیں اپنا پہلے ہم fourth year میں پڑھتے ہیں پھر surgery میں پڑھتے ہیں تو GI آپ دیکھیں ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرنے کیا ہے یہاں سے جو ہے نا آپ نے ezوفیجائٹس گرڈ کرنا ہے کر لیں کچھ سنا جاتا ہے ویسے ہی simply diagnose ہو جاتا ہے آپ دو تین دفعہ ایسے کیوں کریں یہ GI کو آپ دیکھ لیں اس میں دیکھیں اس گرڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا آپ اس کو second پہ رکھیں کیونکہ آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے ایزوفیجیل کینسر fourth year میں آپ نے پڑھا ہے کرنا ہے revise ایک دفعہ کر لیں 1.2 ایزوفیجائٹس گرڈ اور ایزوفیجیل کینسر میرے لیے یہ دونوں ہی secondary importance ہے ٹھیک ہے اس کا ہم diagnose کر سکتے ہیں without book read کر کے بھی تھوڑا سا idea لے کے ٹھیک ہے acute upper GI bleed کی management بہت زیادہ important ہے لازمی سن لیں ٹھیک ہے یہ آتا ہے یہ آپ نے clinically بھی manage کرنا ہوتا ہے ہم نے کیا ہے house job میں تو یہ لازمی سنیں important ہے اس کا sq surgery میں بہت دفعہ ہے اور یہاں medicine میں بھی آتا ہے تو acute upper GI bleed پہلا lecture ہے جو آپ نے primary topic ہے جو آپ نے سننا ہے جی آئی سے ٹھیک ہے اس کے بعد abnormal liver labs یہ آپ کے mcqs اور concept سے related ہے تو یہ بھی secondary میں ہے جی آئی یہ بھی secondary میں ہے pepticle cancer disease primary میں ہے ascites primary ہے آپ کا cirrhosis primary ہے cirrhosis کی complication primary ہے gall blader کی disease secondary ہے acute colesistitis آپ کا secondary ہے colongiocarcinoma secondary ہے pancreatic cancer secondary ہے acute misanctomy ischemia یہ آپ کا primary topic ہے acute misanctomy 2.1 clonic اور یہ 5.2 یہ دونوں آپ کے primary ہیں chronic mesenteric ischemia یہ بھی آپ کا جو ہے primary ہے small bowel obstruction بھی primary ہے ileus بھی primary ہے آپ کا acute lower GI bleeding بھی primary ہے آپ کی ڈائیورٹی کیولائٹس یہ آپ کا یہ چھوٹا سا ہے سنتے جائیں تو بہتر ہے primary اس کو کر لیں والولوس اس کو secondary کریں MCQs کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد colon یہ آپ نے polyps colon cancer colon cancer two and erectile cancer inflammatory bowel disease are one of the most important lectures surgery میں بھی اس کے اندر وہی ہے crone disease اور آپ کی جو ایک اور ہے اس کے ساتھ crone کے ساتھ ہے نام زین سے نکل گیا crone disease ہے inflammatory bowel diseases ہیں دو diseases ہیں ٹھیک ہے تو دونوں آپ نے لازمی سنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تین lectures ایسے بتائیں جی آئی میں جن سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے تو یہ inflammatory bowel disease کے دو lectures ٹھیک ہے اور اس کے بعد acute upper GI bleed اور ایک ileus بھی add کر لیں ٹھیک ہے یہ چار lectures میں کہوں گا سب سے زیادہ بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے یہ GI mezentary کیا آپ کا جو ہے نا MCQs کے لیے اب ایسا بچہ جو چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے اپنا MCQs بھی نکل جائیں SCQ بھی نکل جائیں surgery میں بھی help ہو جائے تو وہ GI پوری سن لیں کیونکہ GI کا basic concept بتایا گیا میں ایسے lecture آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو surgery میں بھی help دیں گے آپ کی surgery بھی 40% یہاں سے cover ہو جائے گی GI کی ٹھیک ہے اور آپ پھر جب وہ سنیں گے نا کیا کہتے ہیں neat and pc تو پھر آپ کے برابر کا بندہ نہیں ہوگا GI کو سمجھنے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں ٹھیک ہے تو اب GI کو میں نے ختم کر دی ہے primary topic آپ کو ویسے بتا دیا اگر آپ مجھ سے چار پوچھیں وہ میں نے چار آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے اور بس یہ ہی ہے ٹھیک ہے اب hematology hematology میں نے آپ کو کہا تھا hematology کی میں نے الگ ویڈیو بتائی ہے description میں اس کی مجود ہے اس lecture کی یہاں سے آپ نے hematology یہ anemia وغیرہ skip کر دے دیں fourth hair کی پیتھوں میں بیس سمجھائے گئے ہیں ٹھیک ہے infectious disease پہ آتے ہیں sepsis سن لیجیے گا end تک کسی house jobian کو پی جیز کو بھی sepsis کی definition نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ پڑھ نہیں پڑھتی ہے تو آپ پڑھ لیں ابھی سن لیں sepsis important ہے clinically both worth ہے اس کی ٹھیک ہے sepsis لازمی سن لیں اور infectious diseases میں نمونیاں نمونیاں آپ نے کرنا ہے پیڈز میں sq long case بیس بیس بچے ایک میچ میں پندرہ بچے نمونیاں کا short case long case کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں نمونیاں اچھا آتا ہے تو basic concept basic treatment آپ کو یہاں پہ مل جائے گی long case بھی long case بھی آتا ہے sq بھی آتے ہیں mcqs بھی آتے ہیں تو نمونیاں آپ نے دونوں کرنے چھوڑیے گا نہیں ٹھیک ہے sepsis نمونیاں کر لیں primary topic ہے یہ cystitis pilonephritis دونوں نہیں کرنے hiv aids آپ نے یہ دونوں نہیں کرنے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہوگے secondary topic ٹھیک ہے سو صرف دو آپ کے ہوگے نمونیاں اور یہ sepsis ہو گیا آگے آجائیں اپنا کنڈنی پر endocrinology کی طرح کنڈنی بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کمال کی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے nephroakai must ہر چیز نکل جائے گی آپ کی ٹھیک ہے nephrotic syndrome best glomerulonephritis بہت سمجھیں گے آپ ٹھیک ہے اس میں ckd کمال کا lecture ہے یہ آپ کا ختم ہو گیا چار lectures ہیں امید ہے ایک sq یہیں سے ہی آئے گا انہی چار میں سے آئے گا اور آپ ایسے diagnose کر کے اس cancer بھی انشاءاللہ تالا لکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے چاروں lectures یہ آپ نے کرنے اکی آئی ckd ٹھیک ہے اور nephrotic اور nephritic اب بات کر لیتے ہیں blood کی میں نے blood کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا acute leukemia chronic leukemia hodgkin lymphoma non hodgkin lymphoma یہ چاروں lectures اگر آپ نے skip کرنے کا سوچا تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے کیوں وجہ کیا ہے most important lectures ہیں most easy lecture ہیں آپ ان کو skip نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہ میں نے بتا دیا hodgkin non hodgkin یہاں سے feeds کے sq بھی آتے ہیں medicine کے بھی sq آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے risk لیں plasma cell یہ میں نے آپ کو بتایا تھا sketchy pad سے کرنا میری ویڈیوز لازمی سن لیا کریں میں بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے اس کے بعد pulmonology میں آتے ہیں پہلا lecture یہ آپ نے skip کرنا ہے acute dysknea skip کر دیں mcqs کے لیے chronic dysknea skip کر دیں hypoxemia بھی skip کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی ڈیز ہیں اور کف pulmonology میں یہ بھی آپ skip کر سکتے ہیں hemoptasis بھی skip کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلے آپ pulmonology کے mcqs کے top تھے نا concept building تھے اب آجیں copd کمال کا دیا ہوئے آپ کو copd کا question بھی آتا ہے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا copd سننا ہے primary topic ہے acute copd کی management primary topic ہے نا skip کیجئے گا esthema آہا جو esthema انہوں نے بتایا نا کمال ہے کمال کی remembering ہے کہ اس کی treatment کیسے کرنی ہے کس طرح آپ step by step steroid کو بڑھاتے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا تھیک ہے cronic esthema acute esthema دونوں یہ copd esthema کی کوئی بھی ویڈیو آپ نے skip نہیں کرنی interstitial lung diseases secondary topic ہے آپ کا کیونکہ most of the question یہاں سے نہیں آتا granulomatis بھی secondary topic ہے other ilds بھی اب اس میں کیا کیا دیا ہوگا اس میں sarcoidosis دی ہوگی باقی interstitial lung disease دی ہوگی ایک اچھا بچہ یہاں سے بھی کر لے گا لیکن آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں primary topic تو میں نے آپ کو primary بتایا ہے یہ سارے secondary میں آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ viva scq long case mostly copd esthema پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد pulmonary embolism سن لے سن لے primary topic ہے plural effean سن لے سن لے primary topic ہے bronchitis سن لے سن لے primary topic ہے اس کے بعد nemothorex سن لے سن لے primary topic ہے اس کے بعد آپ کا اپنا ARDS یہ آپ کا جو ہے نا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ARDS کر لیں بہتر ہو جائے گا اس کو آپ secondary رکھیں ٹھیک ہے ARDS کو تو یہ یہ بھی secondary ہے پیرا نمونی کی فیان نمونیاں کے بعد ہی فیان ہو جانا ٹھیک ہے اور آپ کا romatology سے ایک ہی lecture ہے 45 minute کا ہے لیکن آپ کی go through کراتا ہے ساری revien کراتا ہے پوری کی پوری romatology سے یہ lecture سننا ہے سننا ہے سننا ہے یہ 45 minute worth it ہے ٹھیک ہے اور آپ نے sketchی سننی ہے 1.5x پہ آہستہ آہستہ آپ used to ہو جائیں گے آپ کی speed بن جائے گی آپ کی کوششوں کے میری ایک دفعہ revien ہو جائے آپ کی revien ہوگی 60% آپ retain کریں گے جب اگر آپ نے غلطی سے بھی دوسری دفعہ سن لی یا book سے اس کی sketchی کی بچ سے دیکھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ اللہ mastery ہو جائے گی میں بھی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو لیکن میں نے اس میں concept جو چیزیں important تھیں کھول کے آپ کو بتا دی ہیں سبسکرائب کر لیں سپورٹ کریں thank you so much جزاک اللہ